جی بسم اللہ اس سے پہلے ہم نے فور نینٹی سکس تحت بیل کو ڈیٹیل اگزار ڈسکس کیا تھا ہمارا آج کا جتافیق ہے وہ بیل آفٹر ریسٹ ہے کہ ایک اکیوز جب گرفتر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کورٹ سے بیل کیسے کلیم کرتا ہے تو فور نینٹی سیون سیر پی سی کے تحت کورٹ سے بیل جو ہے وہ مانگے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ لو ایس پورٹ سے شروع کرے جہاں پہ جو ہے وہ جس تھانے میں مقدمہ درج ہو تو اس کے بعد وہ جو سی ایٹ پی سی کا سیکرڈ چڈور ہے اس کو دیکھے گا کہ یہ فینس جو ہے یہ ٹرائیول بائی سیشن کورٹ ہے یا مجسٹریٹ ہے تو جو بھی ہوگا اگر یہ ٹرائیول بائی مجسٹریٹ ہوگا تو سب سے پہلے اس نے لو ایس پورٹ سے یہ شروع کرنا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہاں سے اس کو رلیت نہیں ملتا تو یہ اوپر چلتا جائے گا لیکن ڈریکٹلی جمپ اپ کر کے جو ہے وہ اوپر اور یہ کورٹ میں نہیں جا سکتا ہاں البتہ اگر اس کا کیس ایکسپشن میں فال کرتا ہو کوئی ایسی وجہ وہ بیان کرے کہ کسی طرح وہ لور کورٹ میں نہ جا سکتا ہو تو پھر کورٹ اس کو پہلے پرمیشن گرانڈ کرے گی اور پھر اس کی بیل انٹرٹین کرے گی ہائی ایس پورم میں جو بیل آفتر دیسٹ فور نینٹی سیون سی ایٹ پی سی کے تحت ہے بیسیکلی اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں کہ جنرل جنرل کائنٹ اور سیکنڈ جو ہے وہ ہے اس کی سٹیشٹوری گراؤنڈ ہم دونوں کو ون بی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جنرل گراؤنڈ کیا ہے اور سٹیشٹوری گراؤنڈ کیا ہے جنرل گراؤنڈ میں جو ہے وہ جو بیل آفتر ریسٹ ہوگی اس کی صرف ایک ہی قسم ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ایکیوز نے بیل آفتر ریسٹ لینے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا میٹر جو ہے وہ فردر انکواری میں فعال کرتا ہے اور فردر انکواری میں میٹر لانے کے لیے اس نے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ گراؤنڈ لینی ہوں گی اور کسی ایک گراؤنڈ سے اس نے کوٹ کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کا میٹر جو ہے یہ فردر انکواری میں فعال کرتا ہے اس میں ایک اور سب سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ دو قسم کے فینسز ہیں ایک وہ فینسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پرویٹری کلاس میں فاعل کرتے ہیں اور ایک جو پرویٹری کلاس میں فاعل نہیں کرتے ہیں پرویٹری کلاس میں وہ فینسز فاعل کرتے ہیں جن کی سزا سزا موت ہو عمر قید ہو یا دس سال ہو ایسے تمام فینسز جو پرویٹری کلاس میں فاعل کرتے ہیں ان کے لیے جنرل روڈ یہ ہے کہ ان کی بیل ریفیوز ہو لیکن ایسے فینسز جن میں جو پرویٹری کلاس میں فعال نہ کرتے ہوں ان کے لئے قرون یہ ہے کہ بیل is a rule in rejection is an exception تو اگر اس میں کسی کمپلینر نے بیل خرج کرونی ہے تو سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کس طرح اس کا اکیل exception میں فعال کرتا ہے ادروائز جو فینسز پرویٹری کلاس میں فعال نہ کرتے ہوں ان میں بیل جو ہے وہ rule ہے اس کے علاوہ جو تین لوگ ایسے ہیں جن کے لئے قانون نے 496 سیمن کے تحت خاص قسم کی ریاض رکھی ہیں کہ اگر ان کا فینس جو ہے یہ پرویٹری کلاس میں فعال بھی کرتا ہو تو تب بھی جو ہے وہ بیل ان کا right ہے تو ان کی بیل حال کرونے کے لئے ان کا case exception ملانا پڑے گا وہ تین لوگ کون ہیں سب سے پہلے اگر کوئی شخص سونہ سال سے چھوٹا ہے تو وہ اگر اس کا فینس جو ہے وہ چاہے پرویٹری کلاس میں فعال بھی کرتا ہو تو پھر بھی بیل اس کا rule ہے اس کے علاوہ جو second category ہے woman کہ اگر کسی خاتون نے کوئی ایسا فینس کمٹ کیا ہے جو پرویٹری کلاس میں فعال بھی کرتا ہے تو تب بھی اس کا بیل اس کو as a rule ملے گی اور اس میں جو تیسری کا category ہے کہ اگر کوئی سکھ آدمی ہے سکھ آدمی ہے تو اس نے چاہے ایسا کمٹ کیا جو پرویٹری کلاس میں فعال کرتا ہے تو اس کو بھی بیل as a rule مل جائے گی اب بیل گرانٹ کرنے سے قبل یہ ضروری ہے کہ فاضر کور جو ہے یہ پروسیکوشن کو اور کمپرین کو نوٹس کریں اور نوٹس میں ان کی خاضری ہونے کے بعد جو ہے یہ بیل ڈیسائیڈ کی جائے ان کو انٹیمیٹ کیے بغیر جو ہے وہ بیل گرانٹ نہیں کی جا سکتی اب جو سٹیچٹری گرانٹ ہے اس میں بیل لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا فنس جس کی سزا جو ہے یہ سزای موت ہو تو اس میں اگر تو وہ مرد ہے تو کم از کم دو سوال تک اس کے مقدمے کا فیصلہ نہ ہوا ہو اور وہ دو سال میں جیل میں ہو تو وہ as a stessatory ground جو ہے وہ بیل اپلائی کر سکتا ہے اور اگر وہ فیمیل ہے تو وہ ایک سال کے بعد جو ہے as a stessatory ground جو ہے وہ بیل کلیم کر سکتی ہے کور سے کہ ایک سال تک میں جیل میں ہوں اور میرا مقدمہ جو ہے یہ ہتم نہیں ہوا تو مجھے بیل جو ہے وہ گرانڈ کی جائے اور اگر ایسا فنسیز جو کہ پنشیر بیل بائی ڈیٹھ نہیں ہیں یعنی کہ جن کی سزا جو ہے سزای موت نہیں ہے تو اس صورت میں اگر کوئی مرد ہے تو اس کا اگر مقدمہ ایک سال کے در ہتم نہیں ہوا تو پھر وہ as a stessatory ground جو ہے وہ بیل کلیم کرے گا کہ ایک سال میں میرا مقدمہ تم نہیں ہو اور اگر وہ female ہے تو اس کے لیے چھ ماہ کی مدت ہے کہ وہ چھ ماہ کے اندر میرا مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہوا حضرت مجھے بیل گرانڈ کی جائے اب ان سارے حالات کے باوجود بھی کچھ exceptions ہیں کہ ان exceptions کے صورت میں جو ہے وہ بیل گرانڈ نہیں کی جاتی چاہے وہ فنس جو ہے وہ بیٹی گلازن فائل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو چاہے اس کی سزای موت سزا ہو یا عمر قید ہو اور وہ کون سے exceptions ہیں کہ اگر ایک ملزم جو ہے یہ previous convicted ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ court اس کو بیل جو ہے وہ refuse کر دے گی وہ اس کا case جو ہے وہ rule میں نہیں آئے گا وہ exception میں آئے گا اور اگر ایک hard and desperate criminal ہے تو اس صورت میں بھی court جو ہے اس کی بیل خارج کر سکتی ہے اس ملزم کا بھی case جو ہے وہ as a rule میں نہیں آئے گا اور تیسرا جو ہے کہ اگر کوئی ملزم کسی تیرونزم کے ایسے offensive ممتلا ہے کہ جس کی سزا عمر قید یا سزا موت ہے تو اس ملزم کی بھی بیل جو ہے وہ as a rule grant نہیں ہوگی وہ بھی exception میں آئے گا تو court otherwise دیکھے گی اگر اس کی بیل بنتی ہوگی تو اس کو بیل grant کرے گی otherwise ان تینوں لوگوں کے لیے بیل حاصل کرنا قدر مشکل ہوگا اللہ حافظ بیل